میری ماں خون سے لطفت پڑی تھی اور ریتیش نے میری ماں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا میں نے کیمرہ آن رکھا اور میں نے نوٹ لگ دیا کہ میں سوسائٹ کرنے والی ہوں اگر مجھے کچھ ہو جائے تو بولیوڈ ایکٹریس راکھی ساون تنینوں اپنے نئے بوائی فرینڈ آدل کے ساتھ دکھائی دی رہی ہیں لیکن اس سے پہلے راکھی نے ریتیش نام کے شخص سے شادی کی تھی ان کے شادی اور بریک اپ بھی خوب سرکھیوں میں رہے تھے حال ہی میں صدھارت کانن کے ساتھ کی باتشیت میں راکھی نے بتایا کہ آخر کیوں انہوں نے اپنے پدی ریتیش کو چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ ریتیش اور میرا تین سال کا ریلیشنشپ تھا لیکن ہم ساتھ رہے ہی نہیں وہ ویدیش میں رہتا تھا اور جیسے ہی وہ مومبائی آیا ہم بگ بوس میں چلے گئے کیونکہ اس وقت سبھی لوگ مجھے گدار دھوکے باز اور جھوٹی کہتے تھے اس وقت لوگ کہتے تھے کہ اس نے شادی نہیں کی ہے بس پبلیسٹی کے لیے یہ سب کہہ رہی ہے وہ آدمی مجھے دھمکی دیتا تھا کہ اگر شادی کی فوٹو باہر گئی تو میں تمہیں ڈیواز دے دوں گا میرے شادی میں میری ماں اور بھائی تھا لیکن اس کے طرف سے کوئی نہیں تھا اس وقت ریتیش نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے راکھی نے یہ بھی کہا کہ اس وقت اسے بس شادی کرنی تھی اس لیے وہ ریتیش کی باتوں میں آ گئی بعد میں راکھی نے اپنے رشتے ٹوٹنے کی وجہ بتائی راکھی کہتی ہیں کہ پہلے بگ بوس میں اس نے مجھے ابیوز کیا کورونا میں میں وہاں رہی جہاں پر ایک بیٹ بھی نہیں تھا میری ماں کینسر کی وجہ سے الگ رہتی تھی ریتیش نے ایک بار آ کر بھی نہیں دیکھا کہ اس کی بیوی کیسی ہے اس وقت سات آٹھ مہینے میرے لیے بہت مشکل رہے راکھی نے اس دوران ایک ایسا کھلا سکیا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے راکھی خود کی جان لینا چاہتی تھی راکھی نے کہا کہ میں نے کیمرہ آن رکھا اور میں نے نوٹ لکھ دیا کہ میں سوسائٹ کرنے والی ہوں فین پر لٹک کر اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے پتی کو پکڑ لینا کیونکہ وہ مجھے بار بار ڈیواز کی دھمکی دیتا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے تین سال میں نے یہ سب سہا اس کی ماں نے مجھے جو جو اڈری دی اس پر گولڈ کا پانی چڑھا ہوا تھا اگر وہ مجھے ابھی اس نہیں کرتا تو میری شادی ٹکی رہتی وہیں راکھی نے یہ بھی بتایا کہ ریتیش نے ان کی ماں کے ساتھ بہت برا بیوار کیا راکھی کہتی ہے کہ ریتیش نے میری ماں کو خون کے آنسو رولائے میں ایک باس میں تھی میری ماں کو کینسر کا یوٹرز کا اٹیک آیا اس وقت وہ خون سے لطپت پڑی تھی میری ماں نے ریتیش کو فون کیا اور کہا کہ راکھی نہیں ہے اور مجھے اسپتال لے جانے کے لیے پیسے چاہیے حالکہ میں اپنے بینک کے پاسرڈ اسے دے کر آئی تھی کہ ماں کو علاج کے لیے پیسے دے دینا اس نے میری ماں کا فون نہیں اٹھایا میری ماں مرنے ہی والی تھی سارا شریر کا خون بہ گیا لیکن اسے شخص نے پیسہ نہیں دیا بعد میں میرے بھائی نے کہیں سے پیسے لے کر میری ماں کو اسپتال میں بھڑتی کروایا اپنی ماں کے کینسر ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہوئے راکھی کہتی ہیں کہ بگ بوس کے گھر میں مجھے پتا چلا کہ میری ماں کو کینسر ہے اس کے سر پر ایک بال نہیں تھا حالکہ انہیں اپنے بالوں سے بہت پیار تھا باہر آ کر مجھے پتا چلا کہ ریتیش نے میری ماں کے ساتھ ایسا کیا اور اسے مڑنے کے لیے چھوڑ دیا میں نے سلمان خان سے مدد مانگی اور انہوں نے ہی میری ماں کا علاج کروایا انٹرویو کے دوران ہی راکھی نے یہ بھی بتایا کہ وہ آدل سے کیسے ملی راکھی نے کہا کہ چار مہینے پہلے میرے آدل سے ملی تھی وہ بھی ایک فیشن شو میں میں ایک بزنس مٹنگ میں تھی وہاں آدل مجھے ملا اور راکھی کو آدل کا بیہیوئر کافی پسند آیا آدل نے کہا کہ راکھی کی خوبصورتی انہیں بھاگئی آدل نے کہا کہ وہ بینا میک اپ تھی بس یہی چیز انہیں پسند آئی اسی کے ساتھ آدل نے یہ بھی بتایا کہ دونوں نے قریب ایک مہینہ ایک دوسرے سے بات کی اور پھر پیار کا اظہار کیا ممبئی ائرپورٹ پر آدل نے راکھی کو پروپوس کیا تھا اور گفٹ میں بی ایم ڈی بلو گفٹ کی تھی خیر آپ کو آدل اور راکھی کی جوڑی کیسے لگتی ہے ہمیں کمنٹ باکس میں بتانا نہ بھولیں ناری سے جڑی مور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے انسٹرگرام کو فاؤلو پیس بک کو لائک اور یوٹیوب چانل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں